پاک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بنگلہ دیش کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا اور 1971 میں اس کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا اور پاکستان کو توڑا گیا تھا آج اس کو پچاس سال ہو چکے ہیں اس وقت بنگلہ دیش کی ایر فورس کس مقام پر کھڑی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہتانی محصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی 28 دسمبر میں بنگلہ دیش کی ایر فورس اپنی سالگلہ مناتی ہے اس وقت بنگلہ دیش کی ایر فورس اگرچہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے جوانوں کی تداد 17390 تک ہے جو اپنی قدمات سر انجام دے رہے ہیں ان میں بھی 3686 سیویلین ہیں جو بینا یونی فارم کے اپنی قدمات سر انجام دے رہے ہیں بنگلہ دیش کے پاس کل تیاروں کی تداد 180 ہے بنگلہ دیش کا ہیڈ کوارٹر آج تک تبدیل نہیں ہوا یعنی کہ ڈاکہ میں آج بھی فیزائیہ کا ہیڈ کوارٹر مجود ہے اور اسی جگہ پر مجود ہے جہاں 50 سال پہلے مجود تھا پیارے توس اس وقت بنگلہ دیش کی فیزائیہ کے ایر رجیف صدر عبدالحمید ہیں اور چیف آف ایر سٹاف ایر چیف مارشل عبدالینان ہیں بنگلہ دیش کی فیزائیہ میں ہر قسم کے تیارے شامل ہیں جن میں ہیلی کارپٹر اور فائٹر بھی ہیں کمبیک تیاروں میں سب سے پہلا مک ٹونٹی نائن ہے جو بنگلہ دیش میں مجود ہے یہ روس کا بنا ہوا تیارہ ہے اور جنگیس لایتوں سے لبریز ہے اور اسے ملٹی رول تیارہ بھی کہا جاتا ہے ان کی تداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں مک ٹونٹی نائن کی تداد آٹھ ہے دوسرے نمبر پر چین کا بنا ہوا چینگڑو ائر کرافٹ ہے ان کی تداد بنگلہ دیش کے پاس 36 ہے جو چین نے بنگلہ دیش کی حوالے کیے ہیں جہاں تک فائٹر تیاروں کی بات ہے تو بنگلہ دیش کے پاس اس وقت یہی دو قسم کے تیارے ہیں جن کو جنگی تیارہ کہا جا سکتا ہے یعنی مک ٹونٹی نائن اور چینگڑو تیارے اس کے ساست بنگلہ دیش کی ائر فورس میں کچھ ایف سیمن بھی شامل ہیں اس کے ساست اگر لوڈر تیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرح بنگلہ دیش میں بھی سی وان تھرٹی تیاریں لوڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تداد بنگلہ دیش میں صرف تین ہے یہ تیارے بھی امریکہ کے بنے ہوئے ہیں اور بہت قیمتی تیارے ہیں اس کے علاوہ ان تیاروں میں بھی چار ایسے تیارے موجود ہیں جن سے صرف سازو سمان کی منتقلی کا کام لیا جاتا ہے اس کے ساست اس کے پاس ایل ون ٹربو ٹرانسپورٹر تیارے بھی موجود ہیں اس کے علاوہ یوکرائن کے بنے ہوئے تین تیارے بنگلہ دیش کے پاس موجود ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں کل ملاکار ٹرانسپورٹر تیاروں کی تداد تیرہا ہے ہلیکارپٹر کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کے پاس ایم آئی سیمنٹین ہلیکارپٹر موجود ہے اس کے ساست اے ڈیو نائن ہلیکارپٹر ہے جو ہٹلی کا بنا ہوا ہے اور ان کی تداد چار ہے اس طرح ٹو ون ٹو مریقہ کا بنا ہوا ہلیکارپٹر ہے یہ بھی چودہ کی تداد میں بنگلہ دیش کے پاس موجود ہیں پیارے دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے پاس کوئی بھی فائٹر ہلیکارپٹر نہیں ہے جو بھی ہلیکارپٹر موجود ہیں ان سب سری ٹرانسپورٹ کا کام لیا جا سکتا ہے اور ان سے فوجیوں کے سازہ سمانت کی منتقلی کا کام لیا جاتا ہے اس طرح ہلیکارپٹر کی کل تداد بنگلہ دیش کے پاس اٹھالیس ہے ناظنگ رامی جہاں تک جنگی تیاروں کی تداد کا ذکر ہے بنگلہ دیش کے پاس جنگی تیاروں کی تداد بہت کام ہے لیکن جو تربیتی تیاریں ہیں ان کی کافی تداد بنگلہ دیش کے پاس موجود ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پار روسی تیارہ ہے ان کی تداد تیرہ ہے یہ تربیتی تیاروں میں کافی اچھے تیاریں سمجھے جاتے ہیں اس کے ساسا بنگلہ دیش کے پاس پاکستان اور چین کے اشتراک سے بنائے گئے کراکرم تیارے بھی موجود ہیں جو تربیتی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی بڑی تداد میں بنگلہ دیش کی فضائیہ کے پاس موجود ہیں اس کے ساسا ٹرینر تیارے بھی بنگلہ دیش کے زیرے استعمال ہیں ان کے تداد پندرہ ہے اس کے بعد چین کے بنے ہوئے چینگڑو تیارے گیارہ کی تداد میں بنگلہ دیش استعمال کر رہا ہے پیارے دوستو پی سی سکس بھی چین کا بنا ہوا ایک ٹرینر تیارہ ہے اس کو بھی بنگلہ دیش نے چین سے حاصل کیا ہے ان کی تعداد بنگلہ دیش کے پاس بائیس بتائی جا رہی ہے نازنگ رامی امریکہ نے بھی بنگلہ دیش کو کوئی تیار تربیتی پیلوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے دیئے ہیں جن میں بیل ٹو ہنڈر سکس تیارہ بھی بنگلہ دیش کے پاس مجود ہے ان کی کل تعداد چھے بتائی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں جو اے ویوز کی جو بنگلہ دیش کے پاس سجلے کا بنا ہوا مجود ہے لیکن ان کی تعداد کو خفیہ رکھا گیا ہے یہ تیارہ جاسوسی نگرانی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے نازنگ رامی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس جو بھی تیارے مجود ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد ایسے تیاروں کی ہے جو چین یا روس کے بنے ہوئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب سے بنگلہ دیش بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کی فضائیہ میں تیاروں کی تعداد میں کوئی خاطر کوئن اضافہ نہیں ہوا اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف سوائی میان مار کے کوئی اور ملک اس کا مخالف نہیں ہے اس لیے اس کو جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے جس کی وجہ جس نے اپنی ائر فورسس میں تیاروں کی زیادہ تعداد کو اکٹھا نہیں کیا جس ملک کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں وہی ملک اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے تازہ ترین خبروں میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید بنگلہ دیش پاکستان سے بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کا سودا کرنے جا رہا ہے لیکن اس بارے میں تاہل کمتی لیول تک کوئی خبر یا بیان سامنے نہیں آیا اس لیے صرف آپ یہ چیم گوئیوں ہی کہہ سکتے ہیں یا پھر لوگوں کی صرف کیا سرائیوں ہی کہہ سکتے ہیں جب تک کمتی سطح پر اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی بھی بات پسوک سے نہیں کی جا سکتا ظاہر ہے جب کوئی دفاعی معایدہ کیا جاتا ہے یا کسی تیارے کے بارے میں ڈیل کی جاتی ہے تو پہلے مذاکرات ہوتے ہیں اس میں تمام معاملات تیہ کیے جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کب اور کتنے تیارے دیے جائیں گے اس لیے ایسی کوئی بھی تاہل خبر سامنے نہیں آئی اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے جب بھی کوئی ایسی خبر لیک ہوئی ہم فوری طور پر آپ کو آگاہ کریں گے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج بھمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی